اسلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کوہ تور یا تور سینہ یا جبل موسیٰ کہاں واقع ہے یہودی ناظرین اکرام شادی کی پہلی رات کمبل اوڑ کر کوہ تور پر کیوں گزارتے ہیں یہودیوں کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے آج کی ہماری ویڈیو اسی بارے میں ہے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی آج کی ویڈیو میں ناظرین اکرام ہم اپنے ناظرین کو دلچسپ اور اسلامی معلومات فرام کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی ناظرین اکرام کوہ تور جزیرہ نماز سینہ مصر کی وہ پہاڑی ہے جس پر اللہ تعالی نے تجلی فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی تجلی فرمائی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ تور جل کر کوئلے کی مانت سیاہ ہو گیا تھا کوہ تور وہ مبارک پہاڑ ہے جس پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا یہ بلند ترین پہاڑ ہے جو مصر سے مدین یا مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں بڑھتا ہے پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام تور ہے پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام توا ہے قرآن مجید میں وادی المقدس اور بقات المبارک کا نام بھی کہا گیا ہے اسی مقام پر ناظرین اکرام اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی تھی کوہ تور پر اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت دفعہ شرف حاصل ہوا ناظرین اکرام روایت ہے کہ اللہ رب العزت کو چار پہاڑ بہت عزیز ہیں تور سینہ، تور سیتہ، تور تینہ اور تور تیمہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، تور سینہ کی اور امر والے شہر تور سیتہ یعنی بیت المقدس کی تور سینہ تور پہاڑ ہے، تور تینہ دمیشک ہے، تور تیمہ مکہ مکرمہ ہے تفصیل درد منصور میں یہ تفصیلات درج ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تیس روزے مکمل کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے مقدس کتاب بتا کرنی ہے تاکہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والے میں سے ہو جاؤں کسی روایت میں چالیس یا ستر افراد لے کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ سینہ پر پہنچے حکم الہی کے منتظر تھے کہ ایک درخت سے پتہ توڑ کر چبانے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ تمہارا روزہ تھا کیوں توڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجاہ کی کہ اے اللہ آج تیسوں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے موں سے بو آ رہی تھی تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے درخت سے لے کر پتہ چبایا تھا تاکہ موں کی بدبو زائل ہو جائے تب باہرگاہِ الہی سے مسواق کا حکم ہوا اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے موں سے نکلنے والی بدبو میرے لیے مشک اور امبر سے بھی پڑھ کر ہے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اب مزید دس روزے رکھنے کا حکم ہے قوم والے کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک ہم رب کو دیکھیں گے نہیں یقین نہیں کریں گے پھر ان کے پر ایک بجلی گیری اور وہ سب ہلاک ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار ان کو زندہ کر دے کہ میں اپنی قوم کو جواب دے سکوں یہ نہ ہو کہ میری قوم سنجے کہ میں نے ان کو خود ہلاک کیا ہے اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے چالیس روزے مکمل کیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دوبارہ کوہ سینہ پر حاضر ہوئے ملاقات اور دیدار الہی کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہتور کے پہاڑ کے اوپر گئے اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے ناظرین اکرام کیسا شوق تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر خود دیدار الہی کے لیے چلے گئے کہ میں ہی اپنے محبوب کو سب سے پہلے دیکھوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہی محبت تھی اس بات کو سورہ تحا میں قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کیوں جلدی کی تم نے اپنی قوم سے بولے موسیٰ کہ اے میرے رب میں نے اس واسطے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے اور پھر فریاد کی اے پروردگارِ عالم مجھے اپنا جلوہ دکھا اپنا سراپا دکھا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اے میرے محبوب تو اپنا آپ ظاہر کر پرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے نبی خدا آپ ہم کلام تو ہوتے ہیں پھر آپ دیکھنا کیوں چاہتے ہیں اپنے اللہ کو روایت میں آتا ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان جیسے انہی جیسے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھوں میں اسا پکڑے ہوئے ستر ہزار لوگ انہیں دکھائی دئیے انہوں نے پوچھا اے پروردگار یہ کیا ماجرہ ہے میری طرح اور بھی ہیں یہ سب تب فرمایا گیا نہیں تم اکیلے ہو یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے تیرے جیسے اور بھی میں ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں حضر موسیٰ علیہ السلام کا تجسس اور بڑھ گیا اے پروردگار میرا شوق تمنہ جستجو آرزو تیرا دیدار ہے سورہ عراف میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ حضر موسیٰ علیہ السلام اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو اپنی نظر سامنے پہاڑ پر قائم رکھ اگر تو اپنی جگہ قائم رہا تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا جیسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی پہاڑ جل گیا اور ریزوں میں بکھر گیا یہ وہ پہاڑ ہے جسے کوہ تور کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے اور قوم کے چالیس اور بعض جگہ پہ ستر افراد بھی کہا جاتا ہے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام فوراں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کی کہ اے رب العالمین میں توبہ کرتا ہوں یقین لاتا ہوں تیرے ذات پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو دجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور صبر کرنے والوں میں سے ہو جا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو تورات اتا کی ناظرین اکرام یہ فضیلت ہے کوہ تور پہاڑ کی اور یہی عقیدہ ہے مسلمانوں کا کوہ تور پہاڑ کے حوالے سے مگر یہودیت اور عیسائیت میں کوہ تور پہاڑ کے حوالے سے مختلف عقائد پائے جاتے ہیں ان میں حیرت انگیز عقیدہ یہودیوں کا ہے یہودی شادی کی پہلی رات کمبل اوڑ کر کوہ تور پہاڑ پر گزارتے ہیں شادی کے فوراں بعد یہودی کوہ تور پر آتے ہیں اور پوری رات کمبل اوڑ کر گزارتے ہیں ان کا خیال ہے ناظرین اکرام کہ یہ عمل صالح اولاد کے لئے ضروری ہے ناظرین اکرام یہودیوں میں یہ رسم صدیوں پرانی ہے مگر آج بھی یہ رسم قائم ہے یہ چوٹی دنیا کا واحد مقام ہے جہاں تینوں آسمانی مذاہب کے ظاہرین اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں جہاں کوئی بندہ رہتا ہے بنا بندہ نواز جون جون سورہ چڑھتا جاتا ہے لوگ تور سے نیچے آج جاتے ہیں اب چونکہ یہودی پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اس لئے شادی کی پہلے رات کوہ تور پر جانا ممکن نہیں ہے صرف قریب کے یہودی شادی کی پہلے رات کوہ تور پر گزارتے ہیں اور کمبل اوڑ کر کوہ تور پر ساری رات بیٹھتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے ناظرین اکرام کہ کوہ تور پر میاں بیوی ہم بستری بھی کرتے ہیں کمبل اوڑ کر ہم بستری کرنے سے ان کے ہاں نیک اور سالے بیٹا پیدا ہوگا ناظرین اکرام پوری دنیا کے یہودیوں کی ایک بار یہ خواہش ضرور ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار کوہ تور کے پہاڑ پر ضرور جائیں کوہ تور ناظرین اکرام تینوں مذاہب میں بابرکت پہاڑ ہے اور کوہ تور پہاڑ کی برکت ہے کہ تینوں مذاہب کی دیواریں وہاں جا کر گر جاتی ہیں اور ہر شخص اللہ کے حضور دعا کرتا ہے ظاہرین کھلی آنکھوں سے ہولناک سیڑیاں اور گھاٹیاں دیکھتی ہیں اور رکھ کر سوچتے ہیں کہ کیا ہم رات کو اس مقام پر سے بھی گزرے تھے یہ سوچ کر ناظرین اکرام ان کی روح تک کام جاتی ہے وہاں کوئی جانور کوئی پرندہ بھی نہیں ہے وہاں کوئی چشمہ بھی نہیں ہے اور بہت کچھ ان کو زندگی میں سکھنے کا موقع بھی ملتا ہے انشاءاللہ ناظرین اکرام جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان